بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج امور خانہ داری کے کچن میں کھانا بنے گا لیکن کھانا بنانے سے پہلے ہم جائیں گے بازار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کچھ کزن کی شادی ہے اس کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں تو ہم جائیں گے آج بازار آج بچوں کے بابا کو کچھ کام تھا اس لیے وہ میرے ساتھ بازار نہیں جا سکے تو میں نے بچوں کو ساتھ لیا اور ہم لوگ بازار کے لیے نکل گئے یہ ساتھ میں بچے ہیں اور ہم لوگ بازار جا رہے ہیں یہ بازار میں میں نے کچھ کپڑے دیکھے تھے چھوٹے بچوں کے یہ بہت کلرفول اور پیارے کپڑے تھے میں نے ان انکل سے پرمیشن لی کہ مجھے ویڈیو بنا سکتی ہوں انہوں نے بولا کہ آپ بنا لیں یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا یہ تقریباً اسی کے سائز کے کپڑے ہیں ان پر بہت اچھی کڑائی تھی اور کلر بھی بہت پیارے تھے لیکن مجھے اس وجہ سے میں نے ان کو نئی خریدا کیونکہ جو ان کا کپڑا ہے نا وہ کارٹن نہیں تھا وہ مکس کپڑا تھا اور مکس کپڑے کو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم دھوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر بھور آ جاتا ہے اور وہ بلکل بھی مطلب اچھا نہیں لگتا ہے اس کے بعد ہم لوگ آگئے یہ اگر لاک اور پیکو والی دکان پر یہاں پر کچھ دوبٹے کچھ سٹالرز اور ہجاب بغیرہ تھے جو کہ پیکو میں کروانے تھے اور بچے بھی ساتھ میں تھے بچوں کی یہ شرارتیں بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں پھر ہم لیسز والی دکان پر گئے تو یہاں پڑنا بہت ہی پیاری اور اچھی لیسز تھی اور ان کی قیمت بھی پھر جتنی اچھی چیز ہوگی پھر ان کی قیمت بھی ویسے ہی ہوگی اور یہ جو شیشوں والی لیسزیں ہیں یہ تھوڑی سی پرانے فیشن کی ہوگی تھی اس لیے میں نے یہ مطلب نہیں لیا کیونکہ مجھے تھوڑی نئی یونیک چیز چاہیے تھی اور پھر شادی کے کپڑے ہیں تو پھر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھے اور بہترین تیار ہو جائیں تو اس لیے یہ کچھ لیسز وغیرہ میں دیکھ رہی تھی اور کپڑوں پر لگانے کے لیے یہ کچھ بٹن تھے اور یہ شیشے وغیرہ تھے میررہ مطلب ہاتھ کے بنے ہوئے شیشے تھے یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے اور یہ کلر فل سے بٹن تھے اور جیسے کہ ان کا سائز ڈیفرنٹ ہے ایسی طرح ان کی قیمت بھی الگ الگی تھی یہ مجھے بہت پسند آئے اور بہت اچھے لگے جیسے کہ یہ پینک ہے یہ بھی بہت اچھا تھا اور اس میں یہ گرین والا ہے یہ بھی بہت اچھا تھا لیکن دوڑا اس کا سائز بڑا تھا تو مطلب جو ہمیں اچھے لگے لیسز نا مجھے دوبٹوں پہ اور فراک پہ لگوانی تھی نا بچوں کی تو پھر میں نے یہ ان دو کو سیلیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے چل پڑے بازار میں کیونکہ ہم مارکٹ میں نہیں گئے تھے نا آج ہم بازار میں گئے تھے تو پھر مطلب پیدل واہ کر کے ہی ہمارا بازار کافی مطلب بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے واہ کر کے مطلب ہم بازار میں آسانی سے نا گوم پھر کے جو ہمیں چاہیے ہم شاپنگ کر سکتے ہیں یہ دوپہر کا وقت ہے اس لئے بازار میں نا رش بھی بہت زیادہ نہیں تھا اب ہم آگئے ہیں بوتیک پر یہاں پر بہت ہی پیارے اور اچھے کپڑے ملتے ہیں کرونا سے پہلے میرے بھائی کی شادی تھی تو تب میں نے پہلی دفعہ یہاں سے کپڑے بنوائے تھے ان کے کپڑے آپ یقین کیجئے بہت ہی اچھے اور زبردست ہوتے ہیں یہ کام بھی بہت اچھا کر کے دیتے ہیں یہ ریڈی میٹ سے زیادہ مجھے یہ کپڑے پسند ہیں کیونکہ ہم اس میں اپنے سائز کے مطابق بنوائے سکتے ہیں اپنی ڈریس اور کلر بھی ہم جیسا کلر کہیں گے یہ ڈیزائن بہت ہیوی ہے ہم انہیں بولیں کہ آپ اسے تھوڑا کم ہلکا کام کروانا ہے یہ ہلکا ہے ہم بولیں کہ ہمیں اسے مزید گہرا کر دیں تو یہ بالکل چوائز کے مطابق اپنا ڈریس تیار کر کے دے دیتے ہیں اور مجھے یہ ویسے بھی آسان لگتا ہے کہ مطلب ہم پہلے کپڑے خرید دیں اور پھر ہم ان کے ساتھ شمیزیں وغیرہ میچ کرتے ہیں پھر ہم درزن کے پاس جاتے ہیں مطلب کافی ہمیں چکر کاٹنے پڑتے ہیں پھر جب کپڑے سلائیوں کے آجاتے ہیں پھر اگر لاک کروائیں اور مطلب کافی جھنچٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آسانی اس چیز کی ہے کہ جب بھی میں نے کپڑے بنوائے یا نہ شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے بھائی کی شادی تھی پھر چھوٹی سسٹر کی شادی ہوئی تو تب بھی ہم نے یہی سے کپڑے بنوائے ان کو صرف ہم سائز دیائیں گے اپنا اور کلر بتا دیں گے اور ڈیزائن سلیکٹ کر کے بتا دیں گے کہ ہمیں یہ ڈریس بنوانا ہے وہ ٹائم لے لیتے ہیں ساتھ یا آٹھ دن کا اور پھر کپڑے تیار کر کے دے دیتے ہیں میں نے ان سے بھی بھائی سے پرمیشن لی تھی کہ بھائی مجھے ویڈیو لینی ہے تو یہ بول رہے تھے آپ جتنی چاہے ویڈیو لے سکتے ہیں یہ نا ایک فریل والی فراغ تھی بچیوں کی نا کلر فل سی یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی تو ساتھ ساتھ میں نا یہ بھائی جو کپڑے تیار ہو چکے ہیں نا ڈریسیز ان پر نک وغیرہ لگا رہے تھے تو اس کے بعد بس یہ کام مکمل ہو گیا تھا پھر ہم لوگ گھر کے لیے واپس آگئے کیونکہ بچوں کو ٹویشن جانا تھا اور بچوں کے ٹویشن میں دیر ہو رہی تھی اس لیے بس جب ہم گھر پہنچے گھر آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بزار جاتے ہیں تو ہمارا پورا جو گھر کا شیڈول ہے نا وہ مطلب سارا پلان ڈسمیس ہو جاتا ہے ہمیں جلدی جلدی سارے کام اپنے وقت پر پورے کرنے پڑتے ہیں بزار میں پھر ٹائم بھی لگ جاتا ہے کیونکہ پھر چیز دیکھ کے سوچ سمجھ گئی خریدنی ہوتی ہے انسان نے پھر میں نے گھر آکے یہ سبزی بنا رہی تھی چکن اور سبزی کیونکہ پہلے میں نے ٹینڈے گوشت کی ریسپی ہے نا وہ بیف کے ساتھ میں نے پہلے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے اس لیے آج میں چکن کے ساتھ دیسی ٹینڈے بنا رہی تھی تو پھر میں نے اس کی ریسپی مطلب ریکارڈنی کی تھوڑے بہت شوٹ لیے تھے پیاس کو میں نے براؤن کر لیا اس کے لئے میں نے چکن ڈالا تھوڑا سا چکن کو بھی میں نے بھون لیا پھر میں نے ٹیماتر ہری میریچ لیسن ادرکا پیس ڈال دیا تھوڑا سا اس کو بھون لیا پھر میں نے اندر کچھ خوشک مسالے ڈال دیئے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اور پسند آئے تو پھر آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل لائک اور ان کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے مسالے کو بھون لیا ایک پیارا سا سرخ سا کلر جو ہے وہ ہنڈیا میں آ چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہم نے دیسی ٹینڈے کٹن کر کے اچھی طرح پانی سے دھو کر میں نے رکھے تھے ان کو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور سبزی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو دو سے تین منٹ ہم پکائیں گے مسالے کے ساتھ پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی آدھا گلاس پانی کیونکہ یہ ٹینڈے جو دیسی ٹینڈے ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ گلنے میں ٹائم لیتے ہیں اور مجھے کھانا بنانے کی جلدی تھی کیونکہ بچوں کے بابا نے بھی آ جانا تھا اور بڑا بیٹ جو ہے بڑا بیٹا وہ بھی ٹویشن سے آنے والا تھا تو اس لیے تھوڑا مجھے جلدی میں تھی اس وجہ سے میں نے تھوڑا سادہ گلاس پانی ڈالا اور میں نے پریشر ککر کو بند کر دیا ساتھ ساتھ میں میں دوسرے بھی مطلب گھر کے کام کر رہی تھی آٹا وغیرہ بون لیا میں نے اور شام میں دودھ وغیرہ جو مطلب پتا کیا دودھ کو دو دفعہ گرم کرنا پڑتا ہے کیونکہ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے پھر نہ دودھ خراب ہو جاتا ہے اب تو پہلے موسمنا پہلے سے کافی چینج ہو چکا ہے یہ میں نے دھنیا وغیرہ کاٹ لیا تھا ہنڈیا کے لیے دودھ میں نے گرم کر لیے تھے اور ساتھ ساتھ میں ککر کو میں نے دی تھی پانچ منٹ کی ویسل تو ویسل بھی اس کی پوری ہوگی تھی تو پھر میں نے اس کی گیس ریلیز کی اور ساتھ ساتھ میں میں نے کچن کا کام جو تھا جتنا بھی وہ میں ساتھ ساتھ ہی کر رہی تھی پتہ آپ کو کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہر کام اپنے ٹائم کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر بچے جب زید کر لیتے ہیں پھر سارے کام چھوڑ کے بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے دیکھیں میں نے یہ پریشر ککر کا ڈکن کھول ہے تو کتنا خوبصورت سور کلر آیا ہے اور ہمارا چکن اور جو ہماری سبزی یعنی کہ دیسی ٹین ڈے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب میں نے اس کی تھوڑی سی بنائی کر لی جو اس کے تھوڑا بہت پانی تھا اس کو خوش کر دیا اور پھر میں نے ڈال دیا اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور چمچ گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا بس یہی تھی کچھ آج کی ویڈیو اس میں گھرداری بھی تھی گھر کے کام بھی تھے بازار کی کچھ شاپنگ بھی تھی تو بس اسی طرح آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اگر آپ کو کچھ بات پوچھنی ہو بتایا بھی کیجئے نا کمیٹ باکس میں کیا چیز اچھی تھی اور کیا بوری تھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں ابھی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی تو ایک سسٹر نے مجھے بتایا کہ آپ بھی آپ کا فرص بہت اچھا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا گا